بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا والدگی اپنی اولاد کے حق میں دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین عدب سکھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سہیدنا اسمائل علیہ السلام کے اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے دلو افتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز اثر غروب افتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی ایادت کرتا ہے تو ایک منادی اسمان سے ندا کرتا ہے خوش ہو جا تیرا یہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹکانہ بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ فل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارز کیا اللہ کے رسول والدین کا حق ان کے اولاد پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں سو مردبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علیہ وآلہ شہید قدیر پڑا اسے دس غلام ازاد کرنے کا سواب ہوگا اور اس کے نام اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس روشام تک شیطان سے امن مرے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے زیادہ اسے پڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لسن پیاس اور قضاس کھایا وہ اماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ ملائکہ فرشتے اس چیز سے عذیت پاتے ہیں جس سے انسان عذیت پاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے احتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رگو شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن سے احتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، عذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا جہان تک کہ کانٹا جو اسے چوبے مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیامت خوشحہ اخلاقی سے بڑھ کر کوئی چیز مومن کے نعمہ مال میں باری نہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی محسوس ہو تو تم مومن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں میں ہی رات اور دن کو الٹا پلٹا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوش کرنے والے دو آدموں میں سے گالی کے گناہ اس میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے موں سے نکنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کے مقابلے میں دوسری طرف زیادہ میلان رکھے تو قیامت والدین وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جکا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی آلت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا